تاج محل کو خوبصورت بنانے کے لیے محبت کی بھی ضرورت ہوا کر دیا ہے جب محبت دل میں ہوتی ہے تاج محل بنتا ہے محبت دل میں ہوتی ہے چار مینار بنتا ہے محبت دل میں ہوتی ہے لالکینا بنتا ہے محبت دل میں ہوتی ہے کتب مینار ہوتا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں حق پہ جو ہے جینے کا سامان بہت ہے حق پہ جو ہے جینے کا سامان بہت ہے جو دین سے دور ہے پریشان بہت ہے ڈھونڈو نہ ہدایت کے لیے کوئی اور طریقہ مومن کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے مومن کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے الہی قوم مسلم کو تو عزت دے دولت دے الہی قوم مسلم کو تو عزت دے دولت دے وہی ماضی کے جلوے ہوں وہی تو شان و شوقت دے کٹا دے ہم رسول اللہ کے ناموز پہ سر کو کٹا دے ہم رسول اللہ کے ناموز پہ سر کو وہی جذبہ آتا کر وہی جوش حمیت دے مسلمانوں کی زلت ہو گئی حدث سواب تو مسلمانوں کی زلت ہو گئی حدث سواب تو ہمیں پھر سے خدایا فاروق ساہد خلافت دے نئی تہذیب نے بجدل بنایا نوجوانوں کو نئی تہذیب نے بجدل بنایا نوجوانوں کو نا خاطر میں لائے کسی کافر کو ایسی ہمت دے نا خاطر میں لائے کسی کافر کو ایسی ہمت دے وہی ماضی کے جلوے ہوں وہی تو شان و شوقت دے ایک مرتع درود پاک پڑے اللہم سلی اللہ سجدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی کا وسلم پیارے آقا علی سلام کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے اندر اللہ تعالی نے جذبات رکھے انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالی نے جذبات رکھے انہی جذبات کا یہ معاملہ ہے کہ یہ دنیا رنگ وگو میں چہل پہل ہے اگر یہ جذبات چھل لیے جائے تو دنیا بے رونک ہو جائے گی اور دنیا کی چہل پہل ختم ہو جائے گی میرے پیارے آقا علی سلام کے پیارے دیوانوں اور جذبات تو قتل و کھون کا بازار گرم ہوتا ہے میدان جنگ رونما ہوتا ہے بچے یتیم ہوتے ہیں عورتیں بیوہ ہوتی ہیں اور انسان کے چہرے سے مسکرہٹے ختم ہو جاتی ہے اور یہی نفرت کی جگہ میں اگر دلوں میں محبت پیدا ہو جائے تو ایسے بے مثال کارنامے انجام دیتا ہے کہ دنیا دیکھ کر حیلان رہ جاتی ہے میرے پیارے آقا علی سلام کے پیارے دیوانوں ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے سپر پاور ملکوں کے سامنے یہ غریب ملک مانا جاتا ہے لیکن ہمارے ہندوستان میں دنیا کے مختلف گوشے گوشے سے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں چاہے وہ بمبئی ائرپرٹ پہنچے یا دلی کے ہواہ اجدہ میں اترے مگر ان کے سپر کا سڑول اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں آگرہ بھی پہنچنا ہے ہمیں آگرہ جانا ہے آگرہ کیوں جانا ہے کہ ہمیں تاج محل دیکھنا ہے ہم نے دنیا کے آنے والوں سے عالم تصور میں پوچھا کہ اے امریکہ کے آنے والوں تم تو سپر پاور ہو تمہارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے سروت کی کمی نہیں ہے ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے اگر چاہو تو اس سے حسین ترین تاج محل تم اپنے جوہاں بنا سکتے ہو اور صبح و شام اس کو دیکھ سکتے ہو اس تاج محل کو دیکھنے کے لیے سفر کی سعوبت ہے جھلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے پیسے خرچ کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے انگلین کے آنے والوں سے ہم نے کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت کیا ہے اور تمہارے پاس بھی سائنس کی ترقی ہے ایک سے ایک بڑے سائنس دا ہے اگر چاہو تو ایسے تاج محل تم اپنے شہر میں بھی بنا سکتے ہو آخر آنے کی ضرورت کیا ہے ہم نے چائنہ کے آنے والوں سے پوچھا جاپان کے آنے والوں سے پوچھا اللہ اکبر ہم نے سبوں کو یہی کہا کہ دنیا ترقی کر چکی ہے ہم سے سپر پاور بھی ہو ہم سے دولت میں بھی زیادہ ہو ہم سے سائنس میں بھی زیادہ ترقی کر چکے ہو چاہو تو تم اپنے اپنے شہروں میں ایک تاج محل بنا کر کے صبح و شام اس کی زیارت کر سکتے ہو آخر یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے اتنے پیسے خرچے کرنے کی ضرورت کیا ہے اللہ اکبر آنے والا ہمیں تصور میں جواب دیتا ہے اے نادان ہم جو ہے ٹیکنالوجی میں ماہر ہے ہم چاہے تو تاج محل اس سے حسین بنا سکتے ہیں اس سے خوبصورت بنا سکتے ہیں ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس سائز بھی ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل بھی ہے ہمارے پاس انجینئر بھی ہے ساری سہولت ہے لیکن سنو تاج محل بنانے کے لئے صرف جو ہے عید اور گارے کی ضرورت نہیں ہے پکر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تاج محل کو خوبصورت بنانے کے لئے محبت کی بھی ضرورت ہوا کر دیا ہے جب محبت دل میں ہوتی ہے تاج محل بنتا ہے محبت دل میں ہوتی ہے چار مینار بنتا ہے محبت دل میں ہوتی ہے لالکینا بنتا ہے محبت دل میں ہوتی ہے پتت مینار ہوتا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ انسان ہے جب انسان انسان سے محبت کرتا ہے تو تاج محل بن جاتا ہے جو دنیا کا ساتھوہ عجبہ بن جاتا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ انسان انسان سے محبت کرے تو دنیا میں عجبہ قائم کر دیتا ہے قسم خدا کی یہی انسان اگر اللہ سے محبت کرے یہی انسان اگر اللہ کے رسول سے محبت کرے تو قسم خدا کی وہ انسان کر سکتا ہے کہ جس کی مثال دنیا پیچ نہیں کر سکتی ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں آج ہمارے دلوں میں محبت رسول نہیں ہے آج ہمارے دلوں میں محبت خدا نہیں ہے صرف زبانی طور پر ہے حقیقی طور پر نہیں ہے جس دن ہمارے دلوں میں حقیقی طور پر اللہ کی محبت قائم ہو جائے گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ ہم دنیا کو وہ بتا سکتے ہیں جس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے پیارے دیوانو یہ محبت جب انسان انسان سے کرتا ہے یہ پھانی محبت ہوا کرتی ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے میرے دوستوں لیکن حقیقی جو محبت ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کونسی محبت ہے تو ہر ایماندار کا جباب ہوگا کہ حقیقی محبت وہ اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے حقیقی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا کرتی ہے پوچھے دیوانانو کیا لوگ جو محبت ہے Industries جو محبت Mandurai پوچھے دیوانانو مثل جو محبت ہے